اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ایک اہم ٹوپک لے کر آپ لوگ کے سامنے حاضر ہوں کیا ماں باپ سے ملتے وقت پاؤں کو چھونا ہے یا کیسے ماں باپ سے ملنا ہے بڑے لوگوں سے کیسے ملنا چاہیے آئیے ایک حدیث بغور کریں سرنہ بی دعوت کتاب اللہ دب حدیث نمبر 5217 ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فاطمہ کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت میں چلنے میں چال ڈھال میں بالکل برابر تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی وہ چلتی تھی بات بھی کرنے کا انداز نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا تھا قانت اذا دخلت علیہ قام علیہ فآخذ بیدہ وقبلہ واجلسہ فی مجلسہ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے اب دیکھئے بڑا بھی چھوٹے کے لئے کھڑا ہو سکتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے لئے کھڑے ہوئے وقبلہ فآخذ بیدہ اور ان کا ہاتھ پکڑ لیا وقبلہ اور بوسہ لیا واجلسہ فی مجلسہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ پہ بیٹھایا تو یہ ہے باپ بیٹی کا استقبال ایسے ہونا چاہئے وقانا اذا دخل علیہ قامت علیہ فآخذت بیدہ فقبلتہ واجلسہ فی مجلسہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آتے قامت علیہ تو وہ کھڑی ہو جاتی فآخذت بیدہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیتی فقبلتہ اور بوسہ دیتی واجلسہ فی مجلسہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جگہ پہ بیٹھاتی اب دیکھئے کھڑی ہو جاتی استقبال کرتی بوسہ لیتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جگہ پہ بیٹھاتی اب یہاں تو ہے نیکی کھڑی ہو جاتی پاؤں پر جھکتی پاؤں کو چھو لیتی جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اببہ بھی ہیں اور نبیوں کے سردار بھی ہیں تو پتہ یہ چلا کہ بڑے چھوٹے ملیں گے تو ان کے ملنے کا انداز کیا ہے اور خاص طور پر جب اپنے والے ملیں گے تو ان کے ملنے کا انداز کیا ہے طور طریقہ کیا ہے تو وہ جھکنے کا نہیں ہے پھر اسی طرح پیر کو چومنے کا نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے عباں ہیں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آرام سے وہ ہاتھ لگا سکتی تھی اور جھک جاتا سکتی تھی لیکن جھکی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اسے یہ پتا چلا کہ بڑے چھوٹے کے ملنے کا انداز کیسا ہونا چاہیے اللہ ہم سب کو صحیح سمجھتا فرمائے و کتاب سنت پر چلنے کی توفیق دے انشاءاللہ پھر ملیں گے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ